اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تنزیل از کچنٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی یمی سی اور بہت ہی چٹ پٹی سی پاستہ چاٹ یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزیگی ریسیپی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی اور آنے والے رمضان کے دنوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ پسند کی جائے گی چلے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پاستہ چار بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً چار کپ میں نے پاستہ لیا ہے آپ کسی بھی ڈیزائن کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور یہ چار ہی بڑے آلو میں نے لیا ہے جن کو بوائل کر کے میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا ایک ادر بڑا پیاس لیا ہے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے جس طرح اوملیٹ میں ڈالتے ہیں اور ایک ادر بڑا ٹیماتر لیا ہے اس کو بھی میں نے چوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہے چاٹ مسالہ دو عدد میں نے ہری مرچے لیا ہے اور ان کو باریک چاپ کر لیا ہے اب یہ ہے املی کا پلپ ہے یہ یہ میں نے ایک کپ املی لی تھی اور اس میں دو گلاس پانی ڈال کے اور اس میں املی کو مسل لیا تھا اچھا گھنٹا پھگو گئے تو اب ہم املی کی ایک چٹنی بنائیں گے جو بہت ہی تیسٹی بنائیں گے اس میں چاہیے لارمیٹ کا پاوڈر کوٹر ٹی سپون، لیمن جوس ون ٹیبل سپون، ادھرک پاوڈر ہاف ٹی سپون اور یہ ہے براؤن شوگر یہ چاہ ٹیبل سپون ہے اگر آپ کے پاس براؤن شوگر نہیں ہے تو آپ وائٹ شوگر بھی ڈال سکتے ہیں یعنی نارمل سفیت جینی یہ ہے بھناو اور پیساو ازیرہ ون ٹی سپون اور یہ ہے کالا نمک کالا نمک بھی ون ٹی سپون اس میں شامل ہوگا اب پاسٹا کو ہم بوائل کر لیں گے ایک پین کو میں نے فلیم پہ رکھ دیا تھا اس میں پانی بوائل کر لیا تھا پانی چونکہ ہمارا بوائل ہے اس میں ہم پاسٹا ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور تقریباً دو ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اب ان کو مکس کر دیں گے اور ان کو اچھا سا کوک ہونے تک ہم بوائل کریں گے اس کے گلے میں ہمیں دس منٹ لگیں گے دس منٹ ہو چکیا اور ہمارا پاسٹا دیکھیں شکل سے ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ بہت اچھا سا گل چکا ہے اب ہم اس کو پانی سے نکال لیں گے تکریباً دس منٹ میں پاسٹا بہت اچھے سے بوائل ہو جاتا ہے نو یا دس منٹ میں اب اس کو ایک چلنی میں ڈالیں گے اور اس پہ تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی کوکنگ سٹوپ ہو جائے اور یہ بہت سیادہ گل نہ جائے اچھا سا ہم نے اس پہ اٹھنڈا پانی ڈال دیا اور اس کی کوکنگ کو ہم نے روک دیا اب ایک پین میں ہم اس کی املی کی چٹنی ریڈی کریں گے یہ بہت مزے کی چٹنی بنے گی جس کی وجہ سے ہماری پاسٹا چاٹ بہت ہی ڈیلیشیس ہو جائے گی اور پین میں ہم نے املی کو جو پلپ میں نے بنایا تھا وہ ایڈ کی ہے اور اس میں کالا نمک ہم نے ایڈ کی ہے ادرک کا پاوڈر اس میں شامل کریں گے براؤن شوگر ایڈ کریں گے بھونہ اور پسا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے لال مرچ کی جگہ آپ ہاف ٹی سپون پاپریکا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو مکس کر دیا ہم نے اچھے سے مسالوں کو املی کے پلپ میں اب اس کو ہم گھڑا ہونے تک ہم اس کو اچھا سا گھڑا ہونے تک اس کو پکا لیں گے دیکھیں اس میں اچھے بڑے بوائل آنے شروع ہو گئے ہیں اب پانسے سات منٹ میں تقریباً یہ اس کا پانی جو ایکسٹرا وہ ایوپوریٹ ہو جائے گا اور یہ تک ہو جائے گی اب ایک باول ہم بڑھا لیں گے جس میں ہم اپنی پاستا چاٹ کی مکسنگ کریں گے ہم نے مکرونی ایڈ کی ہے اب اس میں بوائل آلو ہم نے ایڈ کر لیا اگر آپ زیادہ پیاس شامل کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ اس میں دو پیاس بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں باری کٹے ہوئے ٹیماتر ایڈ کریں گے اب اس میں چاپ کی ہوئی ہری مرچے ایڈ کریں گے یہ بھی میں نے دو ادھر ڈال لیا ہے یہ بہت کل سیٹو نارمل سپائسی سٹائز کا اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں سپائسی تو آپ زیادہ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چارنسال ہم نے ایڈ کیا ہے اور یہ لیمن جوز تھا وان ٹیبل سپون تقریباً دو ٹی سپون یا وان ٹیبل سپون وہ ہم نے ایڈ کیا ہے اور اب یہ ہماری ایملی کی بنی ہوئی چٹنی ساری ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ ایملی کا پلپ جو ہے وہ ساری اچھی سی کوٹنگ ہو جائے سب چیزوں پر آلووں پر بھی اور پاستہ پر بھی لیجئے ہماری میکرونی پاستہ چارٹر ریڈی ہے اب اس کو ہم سرونگ بول میں نکال لیں گے دیکھنے میں ہی یہ بہت مزے کی ہے اور چٹ پٹی سی پاستہ چارٹ لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی پاستہ چارٹ کیسے بنی رمضان نزدیک ہے رمضان میں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پلیز ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور میرے جو نیو آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے اس کے اوپر اب تھوڑا سا ہرادنیا سپرنکل کر دیں گے اور تھوڑا سا پودینہ باری کٹا ہوا پودینہ سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست یہ لگے گی بہت جوسی سی یہ پاستہ چارٹ ہے جو کہ کھانے میں بہت نظر دے گی اس کے ساتھ ہی اب آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نئی ریسی پی کے ساتھ ملیں گے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ڈیمان کرنی ہو مجھ سے کہ کوئی بھی ڈش بنوانی ہو کوئی بھی آپ کو ریسی پی چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں میں انشاءاللہ آپ کی وش ضرور پوری کروں گی بلکہ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی وش پوری کر کے اللہ پہ